نمشکر آپ کے لئے ایک ایسا آئیڈیا لے کے آیا ہوں جو ابھی تک نہیں سوچا گیا دوسری چیز جو بزنس چلنے کے لئے سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی پرابلم ہو جب آپ کسی کی پرابلم سالف کرتے ہو اپنے بزنس کے تھو تو بزنس بہت اچھا چلتا ہے جیسے اولا نے کیا کہ لوگوں کی پرابلم تھی کہ کوئی آٹو والا ارجنٹ ملتا نہیں تھا گھر سے آنے کے بہت پیسے چارج کرتا تھا اچھا چلا ایسے ہی جو کچھ پرابلم ہوتی ہے اور جب آپ اس کا سیلیوشن لے کے آتے ہو تب وہ بزنس بہت چلتا ہے تو آج ہم ایک ایسی جولنٹ پرابلم کے بارے میں بات کریں گے اور اس کا کیا سیلیوشن ہے وہ کیسے آپ کا ایک نیا سٹارٹ اپ ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے اور آسا کرتے ہیں کہ یہ نئی سوچ اور نیا طریقہ آپ کو بہت پسند آئے گا ایک چیز مان لو جو بزنس نیا ہوتا ہے جو بزنس بہت زیادہ چلنا ہی پرابلم کو سالو کرتا ہے وہ بزنس چلتا ہے اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ بہت کم ہے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ تھوڑا سائٹی سے ریلیٹیڈ ہو یا تھوڑا موبائل میں آپ اپگریڈ ہو یا تھوڑا آپ ٹیکنیکل چیزیں زیادہ سمجھتے ہو تو جلدی آپ اس کو ایڈاپٹ کر سکتے ہو اور جلدی آپ اچھا کر سکتے ہو تو چلتے ہیں بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے پرابلم کیا ہے جب آپ کبھی کسی ڈاکٹر کو اپنے آپ کو دکھانے جاتے ہو یا مدر فادر یا ادھر کسی کو جو بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے اور او پی ڈی میں دکھانے جاتے ہو تو لائن بہت لمبی ہوتی ہے ارے یار سوہ نمبر آیا بیسوہ نمبر آیا پچاسوہ نمبر آیا اور وہ جو ویٹنگ ہوتی ہیں وہ آپ کے لئے بہت ہانکارک ہوتی ہے کارن یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس ایٹموسفیر میں رہنا جہاں سب پریسان ہے اور دوسرا جو مریض آپ کے ساتھ گیا ہے وہ اتنی دیر بیٹ کرنا اس کو پرابلم ہے اس کو مسکل ہوتی ہے ایسے ہی ڈاکٹر کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ اتنی پبلک آگئی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ایک ایک کر کے لوگ آئیں آرام سے لوگ آئیں تو وہ نمبر کے حساب سے تو ڈاکٹر کیا سلیوشن نکالتے ہیں چلو ایسا کرتے ہیں نمبر لکھنے لگتے ہیں موبائل سے نمبر لکھنے لگتے ہیں پھر ہی ہوتا ہے چلو موبائل سے نمبر لکھ لیا ہے اب انہیں کیسے پتا چلے گا جن کا نمبر لکھا آپ انداز سے بتاتے ہیں ایسا کرنا سات بجے آ جانا چھے بجے آ جانا ایسا آپ سب نے دیکھا ہوگا یا آپ سب نے جیلا ہوگا جب آپ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اپنے سہر کے تو اس سمسیہ سمسیہ ہے جنیون سمسیہ ہے اور اس کا سیلیوشن کیا ہو سکتا اور کیسے اس لائن کو آپ اپنے آئیڈیا سے بریک کر سکتے ہو اور اس لائن کے بینیفٹ آپ کے بزنس میں آ سکتے ہیں ڈاکٹر کو بھی بینیفٹ ہو جو پیسنٹ آتا ہے اس کو بھی بینیفٹ ہو اور آپ کو بھی بینیفٹ ہو یہ ایک ایک ایکو سسٹم جب بنتا ہے کسی بزنس میں جب تینوں کو بینیفٹ ہو یعنی جس کو آپ مال بیچ رہے ہیں اس کو ہی وینیفٹ ہو جس کا مل بک رہا ہے اس کو ہی وینیفٹ ہو اور جو آپ بیچ کے میڈیٹر ہو آپ نے جو ایپ بنائی ہے جو چیزیں کی اس کو ہی وینیفٹ ہو تب وہ بزنس بہت اچھا چلتا ہے اور یہی اولا کے ساتھ ہوا یہی اوبر کے ساتھ ہوا یہی ایمیزون کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہی میڈیٹر ہے کسٹمر اور جو ہول سیلر ہے اس کے بیچ کا میڈیٹر ہے اب کیا کرنا ہے دیکھئے ایک چیز سمجھ لیجئے اب آپ کو کرنا کیسے ہے اب اس پہ آتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے لائن ختم کرنی ہے لائن ختم کرنے کے لئے کیا کرنا ہے ڈاکٹر کے پاس ایک بات کہنی ہے جو ڈاکٹر آپ کے سیر میں جو اچھے اچھے ڈاکٹر ہے پہلے ان کی ایک لسٹ بنانی ہے وہ کارڈیولوجسٹ ہو سکتے ہیں وہ چیسٹ سپیسلسٹ ہو سکتے ہیں وہ بون سپیسلسٹ ہڈی سپیسلسٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں سپائن کے ہو سکتے ہیں برین کے ہو سکتے ہیں سائکولوجسٹ ہو سکتے ہیں ایسے ہی کر کے سب کا ایک الہ 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 کیٹیگری بنا لو اور اس کی امپورٹنٹ امپورٹنٹ ڈاکٹر کے ایک لسٹ بنا لو ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو بات آپ کو ایک ایب ڈیزائن کرنی ہے اب اس ایب کا آپ کچھ بھی نام رکھ لو اپنے حساب سے سندر سا پیارا سا نام رکھ لو اب اس میں کیسے ہوگا جو لائن ہے نا مان لیجے آپ کو کسی ڈاکٹر سے اپورٹنٹ لینا ہے تو آپ اس ایب میں جائیں گے میں ایک بریف بتا رہا ہوں آپ کو ایسے ہی کرنا ہے پھر اس طریقے کی ایب بنا کے اگر آپ کو یہ سٹارٹ اپ کرنا ہے یہ اس طرح جا رہو جنیول سپس سے آئے ابھی تک کوئی سیلیوشن نہیں ہے اگر آپ اس لائن میں آو گے تو جرور سکسز ہو گئے آپ نے ایب بنا لی آپ کی سہر کی صرف سہر کا رکھنا ابھی دور دراز نہیں جانا ہے صرف سہر کی ایک ایب بنائیں جس میں آپ نے کیا کیا کہ ایسا سسٹم بنایا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ڈاکٹرز کے پاس جانا ہے کہ سر میرے پاس ایک ایسی ایب ہے جس میں آپ کی جو لائن لگتی ہے نا وہ آپ کی سمسیہ ختم ہو جائے گی آپ نے بتایا کہ بھائی اس ایب کو ڈاؤنلوڈ کر لو اس ایب کے ثرو آپ میرا اپائنٹمنٹ لے سکتے ہو اور سب ہی ڈاکٹروں سے مل لو آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا کسی بھی طرح کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا ٹھیک ہے جو پیسنٹ اپائنٹمنٹ لے گا اس کے انسار جو آپ کی فیس ہوگی اس کا ایک پرسنٹ ہم چارج کرتے ہیں ایسا کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایک پرسنٹ بہت منیموم چیز ہوتی ہے جو اپنے کمپاؤنڈر کو دیتا ہے جو اپنے لائن لگانے کے لیے اسپیس رکھنے کے لیے اتنا سارا کچھ دیتا ہے وہ آپ کو آسانی سے دے دے گا ڈاکٹر کے ہوئی دکھتیں کسٹمر سے آپ کو ایک روپے نہیں لینا ہے ٹھیک ہے جو کسٹمر ہوگا اس سے ایک روپے نہیں لینا ہے آپ کو صرف ڈاکٹر کے ایک پرسنٹ لینا ہے جب اپوائنٹمنٹ ہوگا تب ٹھیک ہے مانا آپ نے تین ڈاکٹروں بہت دھیان سمجھو بہت ایمپورٹنٹ چیپٹر ہے اور بہت ایمپورٹنٹ طریقے سے آپ کر سکتے ہو بہت اچھا جلے گا ٹھیک ہے آپ نے مانا اے بی اور سی تین ڈاکٹر آپ نے اپنے ایپ میں ایسے ہجاروں ڈاکٹر ہو سکتے ہیں آپ کے سہل میں ٹھیک ہے لیکن ابھی میں ایگزامپل کے بلی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے تین ڈاکٹر سے بولا کہ سر ایسا ایسا ہے اور تین ڈاکٹر آپ کے راجی ہو گئے ٹھیک ہے میں آپ کی ایپ میں تیار ہوں آپ کے تھروں میں نمبر وغیرہ جنریٹ کو ایک فائدہ اور ہوگا اس ایپ سے کہ جیسے کسٹمر کیا فائدہ ہوگا اس نے نمبر لے لیا اب اس کو ترنت live پتا چل جائے گا جب سٹارٹ ہو جائے گا نمبر اب کمپاؤنڈر نے پہلا آیا ترنت کمپاؤنڈر کیا کرے گا اپنے ایپ میں پہلا اوکے کر دے گا کہ ہاں پہلا کسٹمر پہلا مریپیریس پیسین ڈاکٹر کے پاس چلا گیا ٹھیک ہے ترنت آپ کے میں بھی پہلے کا ٹک ہو جائے گا کہ ہاں یہ پہلا نمبر کلیئر ہو گیا اب مالی جی آپ کا انچاسوہ نمبر تو آپ کو پتا ہے ابھی تو بہت ٹائم پھر دوسرا ٹک ہوگا پھر تیس جیسے وہ وہاں کا جو ڈاکٹر کا کمپاؤنڈر ہے جیسے اسے بریج بھیجتا جائے گا اس ایپ میں ٹک کرتا جائے گا آپ کے یہاں بھی ٹک ہوتا چلا جائے گا جو دوسرا پیسین جس کا 49 نمبر ہے جو بھی گھر پہ بیٹھا ہے جب اس نے دیکھا یار 36 نمبر تک آ چکا ہے پاس میں ہی ہے چلو چلتے اب تو ٹائم آ گیا اور وہ جا کے اپنے آپ کو دکھا لے گا اس طریقے سے ایپ ورک کرے گی یہ ایک اوورال جو میں نے سوچا ہے جو میں نے آپ کے لیے بنایا ہے سوچ کے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ اپنے حساب سے بھی اس کو کسٹمائز کر سکتے کہ نہیں سر ایسا بھی کر سکتے اب کیا ہوگا گھر بیٹھے مریج اپائٹمنٹ بھی لے سکتا ہے اسی میں گھر بیٹھے پیمنٹ کا بھی آپ سندے دو کہ وہ چاہے تو ڈاکٹر کو وہی سے آلین پیمنٹ بھی کر سکتا ہے اسی سے اس کو جھنجٹ بھی نہیں رہے گا کہ کوئی جا رہا ہے آ رہا ہے پلس اس کو یہ بھی پتا چل جائے گا جب وہ مریج پیسنٹ جو ہے اپائٹمنٹ لے گا تب ہی اسے پتا چل جائے گا کتنے نمبر بھر چکے ہیں سوک مان لیجے پردے کی سلوٹ سو ہے تو اچھا آس تو بھر گیا کل کا دیکھ لیتے ہیں پرسوں کا دیکھ لیتے ہیں اس کے پاس آپسن ہوگا کسی کو فون پر کول نہیں کرنا پڑے گا ڈاکٹر کے پاس فائدہ یہ رہے گا کہ اسے کوئی اپنا ایک ایک اسپیسال آدمیوں لگاتے ہیں جب فون آتا ہے اٹھاتا ہے تو یہ سب نہیں لگانا ہے ایپ کے تھوئے وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اچھا آج اپائٹمنٹ اتنے فل فل ہو گئے ہیں آج اتنے فل فل ہو گئے ہیں یہ بھی وہ ڈاکٹر کے پاس بھی ہے پیسنٹ کے پاس بھی ہے اس طریقے سے جب آپ اسٹارٹ اپ کھول ہوگے تو آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور ڈاکٹر کو بھی فائدہ ہوگا یہ ایک نیا طریقے کا سوچا تھا میں نے سوچ رہا ہوں اگر آپ اس کو کرو گے تو بہت اچھا ہوگا آپ اس میں اپنا برین بھی لگا سکتے ہو کیا کیا اور فیسیلٹیز آپ دے سکتے ہو یا آپ سوچ سکتے ہو یہ ایک ٹیکنیکل کام ہے اس کو اگر آپ ایمپلیمنٹ کرو گے تو ایک بہت ہیوز سٹارٹ اپ ہو سکتا ہے یہ ایک پہلے آپ اپنے سہر سے سٹارٹ کرو پھر ایک پردیس تک ہو سکتا ہے پھر پورے دیس میں ہو سکتا ہے پھر آپ اس میں اور آگے جا سکتے ہو کہ آپ اس میں میڈیسن بھی رکھ سکتے ہو جیسے ایم جی ون ایم جی تاٹا نے کوئر کر لیا کوئی چھوٹی ایپ نہیں تھی ایسے ہم جو اس سے جیسے میں بتا رہا ہوں ایسے کسی بندے نے سٹارٹ کی تھی اور کہاں سے کہاں پہنچ گئی یہ جو ایپ ہے نا جیسے یہ سٹارٹ اپ میں جو باپ کو بتاتا ہوں نا یہ جو اسٹارٹ اپ میں ابھی بتا رہا ہوں نا یہ چھوٹا موٹا نہیں ہے اگر کسی جنون وقتی کے پاس یہ دماغ پہنچا یہ طریقہ پہنچا تو جرور کر لے جائے گا آگے آنے والا سمیں یہ آپ کو ہو جگہ دکھے گا میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں ابھی ہو سکتا ہے یہ تو نہیں چلے گا لیکن میں بتا رہا ہوں آج سے دو سال تین سال بعد آپ ایسا ایپ دیکھو گے آپ ایسے ایپ سے ہی اپوائنٹمنٹ لوگے آج میری بات اگر آپ کو نہ ماننی ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہے سر یہ تو بیکار کی بات ہے تو جرور آپ ایک دن یہ ایپ جرور دیکھو گے اگر آپ کو لگتا ہے یہ بات جنون ہے تو جرور نیچے میسیج کرنا کمنٹ کرنا کہ ہاں سر یہ صحیح ہے اگر آپ کو کبار لگ رہا ہے بیکار ہے تو بھی آپ میسیج کر دینا کہ سر اچھا نہیں ہے لیکن ایک دن آپ جرور دیکھنا میری بات پر ویسواس مانو کہ آپ کو ایک دن یہ ایپ جرور دیکھے گی کسی نہ کسی بند دیکھے اور بہت سکسس فول ہوتی دیکھے گی اسی میں میڈیسین بھی بیکھے گی اسی میں جو پیتھولوجی کے اپوائنٹمنٹس ہیں وہ بھی اسی میں ہو جائیں گے آپ سوچو نہ کتنا بڑا اسکوپ ہے آپ سوچو کتنا بڑا اسکوپ ہے ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہو رہا ہے پھر اب مان لیچے آپ کو پتا چل گیا کہ ہڈی والا اس پیس لسٹ ہے اس نے اتنے اپوائنٹمنٹ لے رہا ہے اب آپ اس سے پھر آگے جا سکتے ہوگی سر جو آپ میڈیسین لکھو گے وہ آپ اس میں بھی اپلوڈ کر دو کسٹمر کو ہم ہوم ڈیلیوری کر دیں گے آپ نے میڈیسین لکھی رہے ہیں تو جو اس کسٹمر کی جو میڈیسین ہے وہ آپ اس میں اپلوڈ کرو اور ہم اس کو ہوم ڈیلیوری کر دیں کسٹمر کو یہ بھی دکت نہیں ہے یہ بھی نئی پریسان ہونا ہے کہ میڈیکل سٹور بھاگے اور ساتھ میں ہم اسے دس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے اس کے گھر بھی ڈیلیور کریں گے اور دس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے تو آپ سوچو نا ایک صرف اپوائنٹمنٹ سے سٹارٹ ہوئی اپ میڈیسین بھی کر سکتی ہے پیتھولوجی بھی بک کر سکتی ہے کہ اچھا آپ کو سٹی سکن کرانا ہے آپ کا سٹی سکن ہو جائے گا آپ کو بین آگئی لے جائے گی اور چھوڑ جائے گی تو یہ ساری چیزیں آپ ایک اپ کے تھرو کر سکتے ہو اور ایک اپ ایسی بنا سکتے ہو جو بہت بڑے سٹارٹ اپ کو جم لے سکتی ہے بس میرا کام تو آپ کو سمجھانا ہے میرا کام آپ کو بتانا ہے نئے نئے آئیڈیاز بتانا ہے اور یہ سرالتہ سے نہیں ہوتے ہیں اس کے لئے بہت سوچنا پاتا ہے یہ ایک ویڈیو آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی دس منٹ میں نے بول دیا لیکن ایسا نہیں ہے اس دس منٹ کو بولنے کے لئے مجھے بہت سوسنا پڑتا ہے بہت اس پر ایکسرسائز کرنے پڑتی ہے اور میں وہ ہر جو لد مدہ سوچتا ہوں کیا سماج کی پرابلم ہے اور اس کا سیلیوشن کیسے کر سکتے ہیں بس اتنے کہنا تھا اگر آپ کو کچھ خراب لگاؤ تو جرور مجھے کمنٹس کرئے میں اگلے ویڈیو میں سوزارنے کو اسس کروں گا اگر کچھ اچھا لگاؤ تو جرور بتائیے کہ ہاں یہ اچھا تھا بس اتنے کہنا تھا اگلے ویزنس آئیڈیا تک میں آپ سے بیدہ چاہتا ہوں تب تک کے لئے نماشر